سیمنٹ ایک بائنڈر ہے جو ایک باریک زمینی غیر نامیاتی مادہ ہے جب پانی میں ملایا جائے تو اس کے اجزاء کے درمیان ایک کیمیائی عمل ہوتا ہے جس سے ایک سخت پتھر جیسا مادہ پیدا ہوتا ہے جو پانی میں حل نہیں ہوتا سیمنٹ کنکریٹ کا ایک جزو ہے لہٰذا یہ تعمیراتی سنت میں بڑے پیمانے پر استعمال ہوتا ہے سیمنٹ کی پیداوار کے لیے سب سے اہم خام مال چونہ پتھر اور مٹی ہیں یہ اوپن پٹکان کنی کے ذریعے نکالے جاتے ہیں اور پھر لاریوں کے ذریعے یا بیلٹ کن ویرس کے ذریعے سیمنٹ فیکٹری میں منتقل کیے جاتے ہیں سیمنٹ کی تیاری کے عمل کا پہلا مرحلہ خام مال کی تیاری ہے چونہ پتھر اور مٹی کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور پھر دو ایک کے تناسب سے ملایا جاتا ہے چونکہ خام مال کی کیمیائی اور جسمانی خصوصیات مختلف ہوتی ہیں اس لیے ایک سا مرقب تیار کرنے کے لیے ہم آہنگی ضروری ہے اس عمل کے دوران مزید مادے بھی شامل کیے جاتے ہیں اس کے بعد مرقب کو کچھی چکی میں منتقل کیا جاتا ہے جہاں اسے ایک باریک پاودر میں پیس کر کچھا کھانا کہا جاتا ہے اس کے بعد کچھا کھانا سالوں میں محفوظ کیا جاتا ہے سیمنٹ کی تیاری کے عمل کا دوسرا مرحلہ کلی نکر کی پیداوار ہے کچھا کھانا ہیٹ ایکسچینجر کے پری ہیٹر سسٹم میں کھلایا جاتا ہے جہاں کیمیائی عمل ہونے لگتا ہے پھر اسے روٹری بھٹے میں منتقل کیا جاتا ہے جہاں اسے اسے بھی زیادہ درجہ حرارت پر گرم کیا جاتا ہے اس عمل سے کلی نکر مدنیات پیدا ہوتی ہے جو سیمنٹ بناتے ہیں اس عمل کے دوران سیمنٹ کین کی روٹری حرکت کی وجہ سے مواد جمع ہو کر گانٹھوں آگانٹھوں میں تبدیل ہو جاتا ہے جسے کہا جاتا ہے کلی نکر کلی نکر پھر کیسے نکل کر کولر میں گرتا ہے جہاں اسے تیزی سے ٹھنڈا کیا جاتا ہے اور پھر اسے کلی نکر سالوں میں محفوظ کیا جاتا ہے اس عمل کے تیسرے مرحلے میں کلی نکر کو باریک پاودر یعنی سیمنٹ میں تیسنا شامل ہے اس مرحلے کے دوران کلی نکر کو جبسم اور دیگر اضافی اشیاء کے ساتھ سیمنٹ مل میں کھلایا جاتا ہے اور پھر اسے ایک مخصوص نفاست پر گرا دیا جاتا ہے سیمنٹ جو پیدا ہوتا ہے اس کے بعد سیمنٹ سالوس میں بڑی تعداد میں زخیرہ کیا جاتا ہے چونکہ سیمنٹ فطرت کے لحاظ سے نمی کے لیے حساس ہوتا ہے اس لیے اسے زیادہ دیر تک زخیرہ نہیں کیا جانا چاہیے چونکہ سیمنٹ ایک بہت بڑے پیمانے پر استعمال ہونے والا مواد ہے اس لیے سیمنٹ کی پیداوار پوری دنیا میں ایک بڑی سنت ہے سیمنٹ پیدا کرنے والا سب سے بڑا ملک چین ہے جبکہ بھارت، امریکہ، ترکی اور برازیل بھی سیمنٹ کے بڑے پروڈیوسر ہیں سیمنٹ کی پیداوار کے عمل کے تمام مراحل میں متعدد نقصان دے ماہولیاتی اثرات ہوتے ہیں یہ کانے جنگلی حیات کی رہائش کے بڑے علاقوں کو تباہ کرتی ہیں اور مختلف قسم کے نقصان دے اخراج کا سبب بنتی ہیں جن میں شور، کمپن اور دھول کی آلودگی شامل ہے دھول کے اخراج کو کم کرنے کا سامان سیمنٹ فیکچیوں میں تیزی سے استعمال کیا جا رہا ہے مختلف کیمیائی اور حرارتی عمل کے نتیجے میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کا اخراج ہوتا ہے عالمی کے تقریباً دس فیصد اخراج کا نتیجہ سیمنٹ کی پیداوار سے ہوتا ہے خوا میں خارج ہونے والی کاربن ڈائی آکسائیڈ گرین ہاؤس اثر کو بڑھاتی ہے اور اس طرح ماہول کے اوسط درجہ حرارت میں اضافہ ہوتا ہے گلوبل وارمنگ ہمارے سیارے کے مستقبل کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے زیادہ تر سیمنٹ جو پیدا ہوتا ہے وہ کنکریٹ بنانے میں استعمال ہوتا ہے کنکریٹ سب سے زیادہ استعمال ہونے والا مسنوی تعمیراتی مواد ہے یہ سیمنٹ اور پانی پر مشتمل ہے کنکریٹ کے پودوں میں کنکریٹ کے اجزہ کو پہلے مواد کی مناسب مقدار اور تناسب کے لیے ناپا جاتا ہے پھر ان کو جبری ایکشن مکسر میں ملائے جاتا ہے جب سیمنٹ کو پانی میں ملائے جاتا ہے تو یہ ایک گارہ بناتا ہے جو مجموعی کے دانے داروں کو باندھ دیتا ہے کنکریٹ اس مقام پر ایک چپ چپا سیال ہے تاہم جیسے جیسے سیمنٹ سیٹ ہوتا ہے یہ مرقب پتھر جیسے مواد میں سخت ہو جاتا ہے اس لیے کنکریٹ وقت کے لحاظ سے حساس ہے اسے سخت ہونے سے پہلے استعمال کی جگہ پر لے جانا چاہیے یہ عام طور پر کنکریٹ مکسر گاڑیوں کا استعمال کرتے ہوئے کیا جاتا ہے جس سے کنکریٹ کے سخت ہونے میں تاخیر ہوتی ہے موسیقی موسیقی